فراسا ہے ٹھوٹا ہے شلیئے سر رہوی اب آپ سلس مزید کی چلے پر لے الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسولہ الكریم اما بعد رب جرحل صدری ویسید عامری وخلو رقدتا من لسان یبکہو قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب یسر ولا توسر و تمیم بالخیر تو آئیے مفردات اضافیہ کل ہم نے اس کو شروع کیا تھا آج ہم اس کی کچھ مقردات پڑھتے ہیں جو آپ نے پڑا یہ گڑی ہے پھر یہ ساتن جو ہے اس میں یہ کئی چیزیں دکھا رہا ہے کہ یہاں اس گڑی میں کتنے بجے ہیں اس میں کتنے بجے ہیں اس میں کتنے بجے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہاں تو مطلب ہے آجی ساتن مینز یہ گڑی ہے لیکن یہاں مطلب ہے اس ساتن دو بجے اس ساتن سالس ست تین بجے اس ساتن رابعہ تو چار بجے اس ساتو الکھامس ستو پانچ بجے چھ سات آٹھ اسی طرح آپ کہیں گے جب آپ کو یہ کہنا ہو کیا نام ہے کہ میں پانچ مثال کے طور پر آپ کہیں گے میں ایک بجے آؤں گا تو آپ کہتے ہیں کیا نام ہے ساتی یا تو آپ یہ لکھتے ہیں پھی پھر ساتی الواحدہ تی اگر آپ پھی نہیں لکھیں گے تو پھر آپ درکھتے ہیں دونوں زبر کے ساتھ دونوں نصف کے ساتھ آپ کتنے بجے آئیں گے یا پھر ساتی الاثانیت ٹرین کتنے بجے پہنچتی ہے یا پھر ساتی الاثانیت آپ کو کتنے بجے سرین اگر پہنچنا ہے یا پھر ساتی الاثانیت اسی طرح نائن تک آئیں گے ٹین تک دس بجے لیکن پھر گیرہ کو کہتے ہیں دونوں جو جو ہے اس کی صفت کے طور پر لائے گئے اور بارہ بجے کوئی کہتا ہے ساتی الاثانیت یہ دیکھیا الہادیتن اور سانیتن کے ساتھ ال لکھا گیا لیکن اشرتن کے ساتھ ال نہیں لکھا گیا اس کو ان فرانت کے باغر لکھا گیا ہے چونکہ سات مونس ہے تو اشرتن بھی مونس لکھا جائے گا اور واحدن اور حاجیتن اور اشتانیتن بھی مونس لکھا جائے گا ٹھیک ہے شہباز بیٹا نمبر ٹو اور سم اکاریب الساعتی بے حسب الوقت المطلوب اب آپ کو یہ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کو یہاں ڈراؤ کرنا ہے یہاں لکھا ہے اساعت و آسانیتہ اشرتہ اساعت و آسانیتہ یعنی بارہ بجے آپ کو دکھانا ہے کہ بارہ بجے کے وقت یہ جو ہے اس کی سوئیاں جو ہے گھڑی کی یہ کہاں ہوتی ہے جیسے یہاں ہے اساعت و آسانیتہ اشرتہ تو یہاں دونوں جو ہے دونوں بارہ بار ہے نا تو اب اسی طرح اس کو یہاں بھی بنائیں گے دونوں کو بارہ بار رکھیں گے اساعت و آل کھامیس ہے تو پانچ بجے تو یہاں جو ہے منٹ منٹ ہینڈ جو ہے وہ تو بارہ بارے گا اور جو آر ہینڈ ہے یعنی گھنٹے کی سوئی جو ہے وہ پانچ بار ہے یہ ٹھیک ہے اسی طرح سات و آسانیتہ اب منٹ ہینڈ جو ہے وہ آپ کو بارہ پر اور آر ہینڈ کس پر دو پر بہت اچھا یہ تو آپ سمپل میتمیٹک سے آپ خود کر سکتے ہیں اب یہاں گھڑی کی طرف دیکھنا ہے اور بتانا ہے وقت کیا ہے بولیے مساعتو ال آن مثال میں کوششن کروں گا مساعتو ال آن اس فقط کیا بجا ہے مساعتو الواہدد نہیں واہدہ کہا ہے الٹا دیکھ رہے ہو یہ تو دس بجے ہیں یہ آئے تو اس ایڈ ہے تھا بندپور کی انجھے پر آسان اچھا یہ تو دس بجے ہے شباز تو آپ عربی میں بولو دس بجے کو کیا کہیں گے بہت اچھا اس ساعتو ال آشرتو شباز نمبر دو یہاں دو بجے ہیں بولے کیا کہیں گے اس ساعتو اس سانیتو بہت اچھا بہت اچھا اور اب تیسرے میں دیکھئے یہاں نو بجے ہیں کیا کہیں گے بہت اچھا بہت اچھا اسی طرح آپ یہاں بھی بتانے کوش کریں گے تاکہ آپ کو ٹائم بتانا آج سکے پھر یہ اترا کی بننہ ہوئی ہے تبادل سوال والجواب مازمی لکھ کم آفی المثال جیسی مثال میں اس طرح آپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ سوال جواب کرو طالب علیق کہہ رہا ہے کم ساعت انتعملو پھلیوں آپ کی اتنے گنت دین میں کام کرتے ہیں یہاں لکھا ہے اس نے دکھا ہے آٹھ گھنٹے تو کیا تھا ہے اعملو سمانی اعملو سمانی سمانی ساعتن فلیوں میں میں آٹھ گھنٹے دین میں کام کرتا سمانی ساعتن فلیوں میں پھر پاکٹ لوگ میں جانی نہیں ہو رہا ہے کیوں مصرد بورد وہ کہہ رہی ہے ریپورٹ بھر آر تو آئیے تو پہلا طالب علیق کہتا ہے کم ساعت انتعملو پھلیوں آپ دین میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں تو آل برم ٹو تعملو سمانی ساعتن فلیوں میں آٹھ گھنٹے کام کرتا اب دوسرے سے آپ پوچھ رہے ہیں آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں یہاں لکھا ہے اس نے تین کیا کہیں گے عربی میں کم ساعتن تعملو پھلیوں میں دین میں آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں جواب کیا دے گا وہ ٹائم نہیں بتانا ہے یہ سمانی ساعتن یعنی پہلے تین یعنی تین گھنٹے ہیں ہم کہیں گے سلاسہ ساعتن سلاسہ ساعتن عدد معدود خیال لکھو کین سے لے کر ناؤ تک عدد کو مذکر اگر معدود مونس ہے تو عدد کو مذکر لکھا جائے گا تو ہم لیکھیں گے چونکہ ساعتن مونس ہے تو ہم لیکھیں گے سلاسہ ساعتن پھلیوں میں میں دین میں تین گھنٹے کام کرتا ہوں پھر چوتھے بند دوسرے بندے سے آپ کہہ رہے ہیں کم ساعتن تعملو پھلیوں وہ جواب کیا دے گا تعملو اربع ساعتن اربع ساعتن پھلیوں بہت اچھا پھر ایک تیسرے بندے سے آپ کہہ رہے ہیں کم ساعتن تعملو پھلیوں اعملو خمس ساعتن بہت اچھا اب ایک اور بندے سے کہہ رہے ہیں کم ساعتن تعملو پھلیوں اعملو ستہ ساعتن پھلیوں ماشاءاللہ بہت اچھا پھر آپ ایک اور بندے سے کہہ رہے ہیں کم ساعتن تعملو پھلیوں شباب شباب بہت اچھا اسی طرح سے آپ آگے اس کو بڑھائیں گے ٹھیک ہے آپ اس کتاب میں آپ ایک کام بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو کھول کر رکھیں گے اور اپنی کسی فرینڈ کو فون کریں گے کلی کو فون کریں گے اس کو بھی آپ کہیں گے کہ اس کو آپ سوال کریں گے وہ جواب دے گی یا وہ سوال کرے گی پھر آپ جواب دیں گے تاکہ آپ کو پریکٹس بھی ہو جائے چلو بیٹا تو پھر ہے ایک اور تدریر توادل سوال والجمعہ زمیل کا معافی مثال کم تفلن لگ آپ کے کتنے بچے ہیں یہاں پانچ بچے دکھائے ہیں تو کہتا ہے خم ستو اتفالن تفلن مذکر ہے اس لئے آگیا خم ستن آگیا مونس تو جواب میں کہاں لی خم ستو اتفالن خم ستو اتفالن یہ وہی عدد محدود سکھا رہا ہے نا عدد محدود سکھا رہا ہے بہت اچھا تو اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کم تفلن لگ آپ کے کتنے بچے ہیں آپ جواب دیتے ہیں لی سلاسطو اتفالن ہاں شباز لی سلاسطو اتفالن بہت اچھا اب ایک اور بندے سے آپ پوچھتے ہیں کم تفلن لگ لگا اگر آپ مونس مذکر سے پوچھ رہے تو لگا کہیں گے اگر مونس سے پوچھ رہے تو لگا کہیں گے شباز کم تفلن لگ وہ جواب کیا دے گی لی اربعاتو اتفالن کم تفلن لگ لی سلاسطو اتفالن بہت اچھا پھر آپ ایک اور بندے سے پوچھ رہے ہیں کم تفلن لگ لی سلاسطو اتفالن بہت اچھا پھر آپ کہتے ہیں کم تفلن لگ کسی بندے سے بہت اچھا پھر آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کم تیفلا لکھ وہ کیا جواب دیتا ہے نام بچے ہیں اس کے بہت اچھا تدریب سالس ہے تبادل سوال والجواب ماذا ملک کمافل مثال اب مثال میں زیادہ دکھایا گیا ہے اسی طرح آپ ایک دوسرے کے ساتھ سوال جواب کرو ماذا تعملو آپ کیا کام کرتے ہیں میرا پیشہ جو ہے ڈاکٹری کا پیشہ ہے اب کوئی بندہ ہے ممرز تو آپ کیا پوچھ گئے اسے ماذا تعملو مہت اچھا وہ جواب کیا دے گا ایک اور بندے سے آپ کی جو سائی دلی ہے اس کو پوچھے اس کو کیا کہیں گے آپ سوال میں جواب سائی دلی ہے یہاں ایک علیف اس میں ایک ایڈ ہو جائے گا سائی دلی ہے بہت اچھا پھر ایک اور بندہ ہے جو جہاز رہاں ہے ذرا بتائیے کیا کہیں ماذا تعملو ماذا تعملو تیارت میں میں پائلٹ ہوں بہت اچھا اور یہ بندہ ہے تیچر ہیں یہ ماذا تعملو مدرسن اعملو مدرسن اعملو مدرسن اور ایک بندہ ہے یہاں انجینئر کا ہے انجینئر دیکھ رہا ہے ماذا تعملو مہمدسن اعملو مہمدسن بہت اچھا اور پھر یہاں ہے آگے ماذا تعملو اعملو مہمدسن شباش چلو بیٹا اب سوا کوئی تدریب پھور ہے اسی طرح سے آپ کو اس قوچن کو بھی پریکٹس کرنی ہے اس ہیوار کو بھی پریکٹس کرنی ہے یہ ہے الشرکتو مینز کمپنی آپ کہتے ہیں اینا تعملو آپ کام کہاں کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں یعنی جگہ کے بری اعملو فی الشرکتے میں اعملو کام کرتا ہوں اور امی کام کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں اعملو فر مستشفہ ایک اور تیچر سے این اتا عملو مہمدسن پھر جامعی آتی پھر ایک اور کسی لیبریرین سے آپ کہیں گے اینا تا عملو اعملو فرمکتب آتی بہت اچھا پھر ایک اور بندہ اس کو کلیت تایران یا جہاز رہنی کا پھن سیکھ رہا ہے یا وہ جہاز رہنی کا ساری کام کر رہا ہے اس میں کوئی اس میں اس کمپنی میں تو آپ اس کو کہیں گے اینا تا عملو اس کو ٹھیک نہیں پڑھتے ہیں نمبر آگے ہیں کلیت الحندہ سے آپ کس کو سوال کریں اینا تا عملو اعملو فرمکتب آتی بہت اچھا ایک اور ہے بندہ قلیت السعید اللہ میں کام کرتا ہے اور بھی میں کیا بولیں گے اینا تا عملو اینا تا عملو فرمکتب آتی بہت اچھا اب ایک اور اسی طرح سے ایک اور یہ ہے کیا نام ہے ایک اور ہیوار ہے اس کی ذرا پریکٹس کیجئے حلق آت فارم حلق آت فارم کہ آپ کے بچے ہیں ناملی آت فارم ہاں میرے بچے ہیں ناملی میرے بچے ہیں تو ہم اب کہیں گے آت فارم میں نے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آولاد میں نے چھوڑا بڑے بچے ہیں تو کیا تھا ہے تو ہم کسی سے کہیں گے حلق آولاد اللہ کا آولاد کیا آپ کے ایک کچھ بچے ہیں وہ کہیں گے آملی آولاد شباش تو اب یہ آکھون ہے تو ہم کسی سے پوچھیں گے کیا آپ کا کوئی بھائی ہے کیا کہیں گے اور آگے ہیں اکھون کیا کہیں گے جواب کس کو کہتے ہیں شباش خلش خلش آنٹی 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 پوفی کو بھی کہتے ہیں تو کہیں گے کیا کی کوئی بوا ہے جواب کیا دیں گے اور ابن تون میلس بیٹی کیا کہیں گے ابن تون بہت اچھا جواب کیا دیں گے ابن تون بہت اچھا اور ابن تون میلس بیٹا ابن تون بہت اچھا جواب کیا دیں گے ابن تون بہت اچھا اب دیکھیں بیٹا آپ نے یہاں جو ہے یہ کہتا ہے رتی بلے بارات اب یہاں میں نے جملے کی ٹکڑے کر دیا ہے اور اس کو تین ٹکڑے میں بار دیا ہے لیکن اب آپ کو اس کو نئے سیرے سے ترتیب دینا ہے تاکہ یہ سنٹینہ جو بہت اچھا بنے گا ٹھیک ہے اس نے لکھا ادرسو الطایران سعملو طیارن ٹھیک ہے تو کیسے لکھیں گے اس کو ذرا بتائیے گیس کیجئے ادرسو الطایران بہت اچھا ادرسو الطایران بہت اچھا ساعملو طایران بہت اچھا اب یہاں دوسرے میں دیکھیں ساعملو طبیبا بہت اچھا کیا کہیں گے ادرسو الطایران بہت اچھا ادرسو الطایران بہت اچھا بہت اچھا شباب پیرے نمر تری ادرسو الصایدالا ساعملو صایدالیا بہت اچھا صایدالا ساعمل مہندسا في كلية الہندسة اب ملاقص تراکیبین جو اپنے یہاں اس میں تراکیب سیکھی سنٹینس مختلف قسم کے سنٹینس سیکھی ان کو آپ ذرا یہاں خول سیل میں دیکھیں آپ سنتے جواب آپ کہاں پڑھتے ہیں کہاں کام کرتے ہیں کہاں نماز پڑھتے ہیں کہاں سوتے ہیں وغیرہ لیکن جب آپ کہتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مازہ تاعملو کیا کرتے ہیں مازہ تدرسو کیا پڑھتے ہیں مازہ تاکراؤ آپ کیا پڑھتے ہیں مازہ تاکلو کیا کھاتے ہیں مازہ تشربو آپ کیا پیتے ہیں یعنی اس چیز کی نویت کے بارے میں جو کوئی پڑھ رہا ہے یا پی رہا ہے یا کھا رہا ہے سمجھ رہے ہیں نا تو یہاں جواب میں کہہ رہا ہے آمالو طبیبن آمالو طبیبن میں دوپوری ڈاکٹر نے ایس داکٹر کام کرتا ہوں یا آمالو ممرزن ایس ای نرس کام کر رہا آمالو سیدلین ایس ای فارما سیسٹر آمالو طیارن ایس پائلٹ آمالو مدرسن ایس ای ٹیچر ٹھیک ہے نا آپ کس سے پوچھ رہے ہیں آپ اس والے میں کیا کام کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں ایک تیچر کا کام کرتا نا نامر فور آمالو آمالو کہاں کام کرتے ہیں اس کا جواب یہاں ہے آمالو في الشریکت میں کمپنی میں کام کرتا آمالو في المستشفہ ہسپٹل میں کام کرتا آمالو في الجامعہ تھی انیورسٹی میں کام آمالو في المکتب ہے لیبراری میں آمالو في قلیت الطائران یا میں کالیج آف اے رن Soul میں اے رنول سی یا ایویشن میں کام کرتا پھر دوسری ترقیب آپ دیکھیں یہ آپ نے امپورٹنٹ ویڈی جب آپ کو انسانی رشتوں کی بات کرنی ہوتی ہے تو آپ وہاں یہ نہیں کہتے ہیں ہل اندکہ تیفلون تمہارے پاس کوئی بیٹا ہے ہل اندکہ آخون نہیں اندکہ چیزوں کے لئے آتا ہے مثال میں آپ سے سوال کروں گا ہل اندکہ سیارت ہل اندکہ سیارت یا کسی لڑکی سے میں کہوں گا ہل اندکہ دروجت آپ کے پاس بائسکل ہے تو چیزوں کے بارے میں ہل اندکہ کلمون ہل اندکہ کتابون یا ہل اندکم سوال آپ کے پاس کوئی سوال ہے لیکن جب انسانی رشتوں کی بات ہوتی ہے تو وہاں آپ لکا استعمال کریں گے ہل لکا آتفالون کیا آپ کے بچے ہیں یا ہل لکی آتفالون کیا آپ کسی لڑکی سے ہل لکی آتفالون کیا آپ کے بچے ہیں ہل لکا اولادون کیا آپ کے بیٹے ہیں یعنی بچے ہیں ہل لکی آتفالون کیا آپ کے بیٹے ہیں ہل لکا آخون یا حلہ کی آخون جیسے آپ مزکر مونسطور خود چینج کریں گے حلہ کا اختن کیا آپ کی کوئی بہن ہے حلہ کا عمتن کیا آپ کی کوئی بوا ہے آنٹی ہے جواب میں آپ کہیں گے لی وہاں آپ جواب دیں گے حل اندک کالمون تو آپ کہیں گے اندی کالمون آپ کہتے ہیں اندی سیارتن آپ نہیں کہتے ہیں لی سیارتن بھی آپ نہیں کہتے ہیں تو یہاں آپ دیکھیں میرے تین بچے ہیں میرے چار بچے ہیں میرے خمسہ تو اتفال میرے ستت سامانے تو اتفال یا تو ایک تو آپ یہاں یہ سکھ رہے ہیں کہ یہاں لی استعمال کریں گے کیونکہ انسانی رشتوں کی بات ہو رہی ہے دوسرا آپ یہ یہ عدد اور مادود کا مسئلہ ہے تین سے لے کر دس تک عدد جو ہے وہ مادود کے خلاف ہوگا جنس میں اگر یہ مزکر ہے تو وہ مونس ہوگا اور یہاں پہ خیال کرنا ہوگا آپ کو اس اتفال پلورل ہے اس کے سنگلر کا خیال کرنا ہے یہ نہیں کی اس کا پلورل ہو سکتا ہے اس کے لاسٹ پر گولتا ہو تو کنکیز ہو جائیں گے آپ کو اس کا سنگلر دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے نا تو سنگلر کو دیکھ کر آپ کو کہنا ہے کہ یہ مزکر ہے کہ مونس ہے دوسرا پونٹ اس کا مادود تین سے لے کر دس تک مادود جو ہے وہ وہ جمع ہوگا اور زیر والا ہوگا یعنی مقصور ہوگا یا مجرور ہوگا چلو بیٹا اب آپ یہاں دیکھیں لی اطفال ان میرے بچے ان لی اولاد ان لی اکھ ان لی اکھ ان لی امت ان لی امت ان لی امت ان لی اپنے بارے میں کہتے ہیں انا من ایک سو پنچاس ورڈز میں اپنے ملک کی کیا کرو اب چلو بیٹا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بھئی آپ ڈیٹھ سو اس میں تو انہوں نے کیا کیا ہے پتہ نہیں اسلامباد میں کوئی گاہ میں وسو یا کچھ وہاں کسی نے اس پہ مضمون لکھا تھا اپنے گاؤں پر تھوڑا سا مطلب ادھر ادھر ٹرائی کی تھی ان سب لوگوں نے اس کی اس کی یہ کی ہے کیا اس کی کاپی کی ہے اب علمیہ یہ ہے علمیہ یہ ہے وہ لڑکا تھا اس نے لکھا ہے کہ ہمارے گاؤں گاؤں میں ایک ندی ہے ہم اس میں روز نہاتے ہیں ہم اس میں تیرتے ہیں کواریو تشنکورمتیوئی ناکل اور انہوں نے بھی یہی لکھا ہے ہمارے گاؤں میں ایک کیا ہے ندی ہے ہم اس میں روز نہاتے ہیں ہم اس میں یہ کہا یہ تو سمجھ میں نہیں آرہا ہے نا کہ میں کہہ لکھ رہا ہوں تو ذرا آپ ان چیزوں پر دھیان دیجئے آپ یہاں دیکھیں میرے بچے ہیں اپنے بارے میں آپ کو کہنا ہے تو آپ کہیں گے میرا ایک بھائی ہے وہ انجینئر ہے وہ یہ عملو پی حاضی شریکہ وہ اس کمپنی میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے وَلَهُ اور اس کی ہے وَلَهُ لَهُ لِي لَكَ لَهُ لَهُم ٹھیک ہے نا تو آپ اسے کہیں گے یعنی لحاظ الرجلی اس لحاظ الرجلی اس آدمی کا ابنن ایک بچہ ہے لحاظ الرجلی ابنن اس آدمی کا ایک بچہ ہے وہ ہمارے گاؤں میں بہت بڑا تاجر ہے اس طرح سے آپ اس کو سنٹینس کو پڑھئے اس کو یاد کیجئے اس کو استعمال کیجئے تاکہ آپ ان کو صحیح طریقے سے آپ آگے جا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں پھر کہتا ہے میں آٹھ گھنٹی دن میں کام کرتا ہوں آمالو سلاسہ ساعتن پھلیا ہوں آمالو اربا ساعتن پھلیا ہوں آمالو خمسہ ستہ تو آپ ان کو ذرا دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا یہاں ہمارے پاس زود سمود کو سیکھنے کے لئے ایک ایمپورٹنٹ ایگزرسائز ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس اس کی آڈیو ایویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو ذرا کہنا ہے خود دیکھیں گے جو لوگ تجوید پڑھتے ہیں ہاں تو آئیے اب اب ہم آگے یہاں دیکھیں گے ہمارے پاس سے بھی کچھ منٹ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں فرحم المسمو جو آپ سن رہے ہیں ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کے کوشش کیجئے چونکہ وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں اس لئے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں پھر کہا تھا اس طرح میں الال ہیوار وہاں سنو ہیوار کیا ہے اور پھر یہاں ٹھیک لگاؤ اور کروس لگاؤ کہاں ہے اب یہاں آئیں گے تبادل ہیوار مادزمیلی کما فیلم صاحب کم ساعتن تعملو پھیلیاؤں آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں اعملو سمانیہ ساعتن پھیلیاؤں میں آٹھ گھنٹے کام کرتا ہوں پھر یہی بندہ جس نے جواب دیا یہی پوچھ رہا ہے وَكَمْ ساعتن تعملو انتا اور آپ کتنے وجہ کام کرتے ہیں اوہ سوری کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں یہ بندہ کہتا ہے اعملو ساعتن میں ساعت گھنٹے کام کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ ایک دوسرے سے یہ چار سوال پوچھیں گے ایک لڑکی یا ایک لڑکا پوچھے گا دوسرے سٹرورنٹ سے ہم ساعتن تعملو پھیلیاؤں اور دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں وہ جواب دیکھا اور آپ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں وہ کہتا ہے جواب میں اور یہاں پہ ہے بھئی پانچ گھنٹے اور سات گھنٹے ٹھیک ہے آپ یہ چار سوال یہ چار سنٹنس آپ دور آئیں گے ذرا پڑھو پہلا سنٹنس بہت اچھا جواب میں کیا کہیں گے بہت اچھا پھر کیا کہیں گے یہ جواب دینے والا یہ کیا کہے گا جواب کیا لے گا میں سات گھنٹے کام کرتا بہت اچھا اسی طرح سے آپ ان میں کوشش کریں گے ذرا ایک کو پڑھئے پھر سے یہاں پہ ہے جو دس گھنٹے کام کرتا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے صرف پانچ چار گھنٹے کام کرتا ہے ذرا ان کے درمیان یہ چار بنائیے یہ چار سنٹنس سوال جواب جو ہے بہت اچھا دوسرا ساتھ ان کے درمیان 10 گھنٹے کام کرتا ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا تو یہاں بھی یہ میں اس کو جلدی جلدی پڑھتا ہوں اس کو نوٹ کیجئے کم ساعتن تا ملو فلیاؤں آملو ستہ ساعتن فلیاؤں و کم ساعتن تا ملانتہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں آملو ساعتن 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 فلیاؤں تو یہیں پہ ہم آج کے لیکچر کو روکتے ہیں جو اس میں بچا ہے وہ ہم انشاءاللہ تیسے لیکچر میں یہ کریں گے تو کیا نام ہے